خواتین و حضرات لفظ حقیقت بھی ہے اور حکایت بھی مگر یہاں پر ہم تذکرہ کر رہے ہیں صرف حقیقت کا ذکر کر رہے ہیں ان دلیر نوجوانوں کا جو ازغر خان اور ایم ایم عالم کا عکس ہیں جو یونس اور بھٹی کا امتزاج ہیں جو رفیقی اور منحاس کی میراس کہلاتے ہیں خواتین و حضرات چیتے کا جگر رکھنے والے ان دلیر ہوابازوں کا استقبال جو اس عظیم کارنامے کے شایان شان ہی کیجئے گا آپ کی بھرپور تعلیوں میں استقبال کیجئے ابھی نندن کا جہاز مار گرا کر ستارہ جرت پانے والے ونگ کمانڈر نومان علی خان اور سو تھرٹی جیسا جدید ترین تیارہ گرا کر تمغہ جرت پانے والے سکوڈرن لیڈر حسن صدیقی کا موسیقی 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 اس کے جواب میں ہم نے کیا کیا ہم گئے ہم نے ان کے جو ہمارے انٹرنڈٹ ٹارگٹس تھے ان کو تباہ کیا اور اس کے بعد ہم وہاں کھڑے ہو گئے to challenge their air defense can see we are here just come and see what is پاکستان ائر فورس الحمدللہ ہم نے ان کو بتایا کہ پاکستانی قوم اور پاکستان ائر فورس کیا چیز ہے اور آپ یقین کریں کہ اس وقت جو میری فارمیشن تھی اور جس طرح میرے شاہین میرے ساتھ تھے تو اس وقت ہوا میں میرے ذہن میں اقبال کا وہ شیر گونج رہا تھا کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کہا ہے ایک بہانہ تو یہ جو میرے شاہین تھے جھپٹ رہے تھے اور پلٹ پلٹ کر جھپٹ رہے تھے بٹ جو رولز تھے وہ ہمیں رسٹک کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو کب مارنا ہے تو جیسے ہی ان کی ایک فارمیشن نے ایل او سی کو ہماری طرف کروس کیا تو آپ یقین کریں کہ اس جہاز کے ایل او سی کروس کرنے میں اور میرا مزائل جہاز سے نکلنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں تھی سبحان اللہ ہماری دعا ہے کہ آپ کے شاہین اسی طرح جھپٹتے رہے اور جھپٹ کر پلٹتے رہے سکون لیڈر حسن صدیقی تمغہ جرت ماشاءاللہ حسن میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ساری فارمیشن ہے یہ لیڈ کر رہے تھے نمان بھائی اور آپ بھی اس کا حصہ تھے تو پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب آپ دشمن پر حملہ آور ہوئے تو آپ کے کیا حصہ ساتھ ہے ینگ برائیٹ اینجیٹیک گرم خون والے آفیسر کے کیا جذبات ہے جس بات جس بات جس بات کسی بھی فائٹر پالٹ کے اس اپنے پیچھے رہ جاتے ہیں جب وہ وہ مہاز میں انٹر ہوتا ہے تو the same were the feeling of mine the moment i entered the fight یہ excitement sentiment جس بات they were way back the only thing on my mind was میرا دشمن میرے ملک کی سالمیت اور میرے قوم کا وقار تو جب بھی جب بھی کوئی دشمن میرے ملک کی سالمیت یا قوم کے وقار کی طرف دیکھے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو اس دن ان دو جہازوں کے ساتھ ہوئے موسیقی